بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 آپ کو ٹھیکشن پڑھا دی ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنے پڑھا دے گا پس اولا دے گا ان کے صبح کر سکر جانا ہے یہ تو ہو گئی ان کی عام رب میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے اندر اچھی خوبیاں اچھی کالٹیز اپنے اندر پیدا کریں تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ سے سیکھ سکے کیونکہ یہ پانچ دس سال کی عمر ہوتی ہے یہ ساری زندگی پر محبت ہوتی ہے آج اگر آپ اس کو اچھی ٹروٹینز کریں گی اچھی اپنے آپ کو کر کے بکھائیں گی تو وہ بچی آپ سے سیکھے گی آپ نماز پڑھ رہی ہے وہ بچی آپ کے براور میں یا نماز بچھا گا نماز پڑھے گی تو اس کو اس عمر سے لے کر ساری زندگی وہ پڑھتی رہے گی یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچے کے راسخ ہو جاتی ہے ذہن میں آپ کسی بھی زمانے میں ہر انسان پر ایک ایج کا ہوتا ہے ٹائم تو اتنا یاد نہیں رہتا جتنا اس عمر کی باتیں یاد رہتی ہیں ساری عمر میں تو اس عمر میں پانس اتس ساری عمر میں اگر وہ بچی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو وہ ساری عمر انشاءاللہ تعالیٰ بغیر کہے ہوئے نمازی بن جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آپ کے گھر میں کوئی مہمار آگئے ہیں آپ کی دوست ہیں آپ کی جیسے دان ہیں آپ کی ہم عمر ہیں آپ بیٹھی بھی باتیں کرنی ہیں تو اس بچے کو وہاں سے ہٹا دیں کیونکہ وہ بچے جو ہے وہ ہر چیز ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں اب ان کے سامنے عورت اپنے گھرے لو پریشانیاں یا کچھ بھی تو بچوں کا ان چیزوں سے کیا کام بچوں کو کہتے ہیں آپ اپنے کیلے اپنے پڑھائی کریں آپ بچوں سے دور کریں تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اور تھوڑا سا آپ میری حاصل آپ سائی کریں گے تو میں بیٹوں کے لیے آپ کی بڑی بیٹیوں کے لیے آپ کی بڑے بیٹوں کے لیے آپ کے لیے بچی گر سے جب رخصت ہوتی ہے اسے جا کر اس طرح سے اپنے سسرال کے بیئی ویئر کرنا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ گفتوں کو کروں گی اسلام علیہ